بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سیریز کھانے پینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جو ہمیں علم ہی نہیں ہیں اور اگر ان میں سے کچھ کا علم ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے کم کھانا آج آپ دیکھئے کسی نیوٹریشن سے پوچھیں کسی ماہر غزاز سے پوچھیں نیوٹریشنسٹ جو ہوتا ہے نیوٹریشنسٹ کسی نیوٹریشنسٹ سے پوچھیں جو ماہر غزاز ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ انسانی صحت کا جو بہتر میار ہے وہ زیادہ کھا کے حاصل ہوتا ہے یا کم کھا کے حاصل ہوتا ہے تو یاد رکھئے وہ آپ کو بتائے گا کہ اتنی بیماریاں کم کھانے سے نہیں پیدا ہوتی جتنی زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی تو سنت ہے کہ آپ نے بہت کم کھایا حسب ضرورت سے بھی آپ نے کم کھایا ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں ایک اور حدیث کا مقوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین حصے کرو میدے کے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم تینوں کھانے جو ہیں وہ کھانے سے بھر لیتے ہیں باقی رہ گیا پانی اس کے بارے میں دمان کرتے ہیں خود ہی درزوں میں بتاں بتاں جو بڑھ جائے گا باقی رہ گیا صاحب آیا 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 سے بندہ کھاندہ پیندہ دے مرے سامرین اکران اس کا کس قدر شدید آپ کی صحت پر برا ایفیکٹ آتا ہے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے زیادہ کھانے میں زیادہ وقت بھی تو لگتا ہے جتنا مرضی تیز کھائیں اس پر پیسوں کا زیادہ ہوتا ہے پھر آپ کے میدے کو جس قدر زیادہ مشقت اور مہند کرنا پڑتی ہے وہ بھی ایک دورانیا ہے اس دوران آپ کی صحت کا میار بہتر ہونے کی بجائے بتر ہوتا ہے تو اس لیے اپنے کھانے میں احتدال لائیے اور کم سے کم کھائیے جس سے آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی اور زندگی بڑی طویل ہوگی یہ میں نے کیا کہہ دیا زندگی بڑی طویل ہوگی میں آپ کو اس لیے لوجک دیتا ہوں دیکھیں ہم ایک بڑی کومن سی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذمہ ایک خاص رزق رکھا ہے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام دکھا ہے جس چیز پہ جس شخص کا نام ہے وہ جب تک رزق کو کھانی لے گا اسے موت نہیں آئے گی رزق مقرر کر دیا ہے اگر تو پھر جتنا مقدر میں ہے وہ ملے گا کھائے گا تو پھر دنیا سے جائے گا اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو اپنے حصے کے رزق کو جلدی ختم کر لیں وجہ تو وہ خیر و رازقین ہے لیکن یہ مثال دینے کے لئے کہا کہ کم کھائیے تاکہ رزق دید سے ختم ہو اور زندگی اتنی طویل ہو اور انشاءاللہ وہ صحت والی بھی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی زندگی میں بھی لائیے اور رواج بھی دیجئے کہ کم کھائیں بہت شکریہ